بسم اللہ الرحمن الرحیم دیالوجی چپٹر نمبر 11 ہومیو سٹیٹس آپ کا آج کا بیٹر ٹاپک ہے فنکشننگ آف کیڈنی کیڈنی جو ہے ان کا فنکشن کیا ہے بیٹرن کا فنکشن دیکھنے کے لیے آپ کو پہلے اس کا جو سٹرکچر ہے وہ دوبارہ دیکھنا پڑے گا سٹرکچر میں دکھا رہا ہوں اس کے یونٹ کو نیفرون کہتے ہیں نیفرون کا پہلا حصہ رینل کارپسل اور دوسرا حصہ رینل ٹیوبیول ہے رینل کارپسل میں پھر دو حصے ہوتے ہیں گلومیرولس اور بومن کیپسیول اور رینل ٹیوبیول کے تین حصے ہوتے ہیں پہلا کانولیٹڈ انڈ دوسرا یو شیپ لپ آف ہینلے اور تیسرا ڈسٹل کانولیٹڈ انڈ یہ بھی تینوں آخری حصہ بھی بالداری ہوتا ہے پہلا اس میں یہ تین حصوں کو یاد رکھیں پہلی دیکھیں گلومیرولس کو دیکھیں اور یہ جو رینل کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ ادھر آ جائیں کہ مین فنکشن آف کیڈنی is یورین فارمیشن پہلا یہ فارمیشن کا مطلب یہاں پہ ہے کہ یورین کو بنانا اب یورین جو نا کیڈنی میں بنتا نہیں ہے یہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں کیڈنی جو نا وہ پشاک کو بلڈ سے الگ کرتا ہے the main function of kidney is urine formation which takes place in three steps پہلے step کا نام ہے pressure filtration دوسری step کا نام ہے selective reabsorption اور تیسری step کا نام ہے urine formation پہلے step کا نام pressure filtration filter کرنا کیا ہوتا ہے what is the went by filtration what is filter filter is a device to separate solid particles from solution from liquid جس طرح گھر میں چھائے اب جب بناتے ہیں تو اس سے پتی کھولا کرنے کے لئے اب جالی ریوز کرتے ہیں اسی طرح آپ نے دیکھا کہ دودھ والوں کو وہ دودھ سے پتے بغیرہ ریموو کرنے کے لئے کپریں استعمال کرتے ہیں تو یہ کپریں ہیں یہ جالی ہے یہ فیلٹر ڈیوائس تو اب یہاں پہ ایک فیلٹر ڈیوائس کیا ہے وہ ہے کیپیلریز گلو میرولس جو بومین کیپسیول کے اندر ہوتے ہیں ویرین آرٹری کے در یہ جو بلد ہے وہ کیڈنی میں انتر ہوتا ہے دو RD жانچنی میں اندر ہوتا ہے تkar ایٹر ہوتا ہے موجودیٹ گلو میرولس جانچنی محولت ہے اسی طرح کا ہے کہ اس کا ملک کی جسے پیاری کو پیر ہے اسی طرح کمیتے ہیں یہ ہے کہ جیسے پیاری کو پیاری اسی طرح کا ہے اور اس کا ملک کی جسے پیاری کو پیاری آگرہ کرکتے ہیں آپ اسے پیاری کو دیکھیں بھی ریٹ کلر کی جو بڑھ کی وحسل ترہا رہی ہے یہاں سے بلڈ لگ ہو جاتا ہے اور یورین لگ ہو جاتا ہے وہ جو یورین لگ ہو جاتا ہے وہ جو یورین لگ ہو کے آگے جا رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں گلو میرولر فیلٹریٹ سیکنڈ سر بیٹا تھے سیلیکٹیو ری ایبزورپشن ایبزورپشن کرنے کے تھے جذب کرنے کو اور ری ایبزورپشن دوبارہ جذب کر لینا اب کرنے نے بلڈ سے سالٹ گلوکوز یوریا کو الگ کر لیا ہے ورٹر کو الگ کر لیا ہے اب پہتا آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں 99% گلو میرولر فیلٹریٹ اس ری ایبزورپ اس میں جو 99% چیزیں وہ ری ایبزورپ ہو جاتی ہیں دوبارہ واپس خون میں چلی جاتی ہیں it occurs through osmosis diffusion and active transport اس میں جو process involved ہے وہ ہے osmosis ہے جو آپ کو آنا چاہیے diffusion ہے اور active transport some water and most of the glucose is reabsorbed from the proximal cumulated tubule here salt and reabsorbed by active transport and then water flows by osmosis the descending limb of loop of family allows the reabsorption of water جو نیچی آنے والا حصہ ہے نا loop of family کو اس میں water reabsorbed ہوتا ہے اور جب جو اوپر آنے والا حصہ ہے اس میں salt reabsorbed ہوتے ہیں یہ mc کو اس میں پوچھا جاتے ہیں reabsorption of water takes place in the lower limb of loop of family and salt are reabsorbed in the upper the distal converted tubule again loads the reabsorption of water into the blood water کو دوبارہ blood میں بیج دیتے ہیں this the third step is tubular secretion تو تیسر سپے وہ ہے tubular secretion different ions create creatinine urea وغیرہ وغیرہ are secreted from blood into the filtrate in renal tubule this done this is done to maintain blood at a normal pH یہ اس لکھ کیا جاتے ہے تاکہ blood کی جو normal pH ہے نا 7.352 7.45 وہ maintain رہے یہ بکسی والی انفرمیشن ہے یہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے اور ان میں جو چیز نہ سمجھے وہ underline کر لیں اور پھر پوچھ لیں جب آپ کو question پوچھتے ہیں نا یہ question نہیں ہوتا ہے کہ صحیح یہ لہسن آپ دوبارہ بتا دیں یہ لہسن دوبارہ ریکارڈ کر لیں اس کو دورائی کر دیں it is not a question آپ بیٹا لہسن کو دو تین دفا چار دفا دس دفا کریں اور اس کے اندر جو چیز آپ کو clear نہیں ہے وہ آپ مجھے send کریں کہ صحیح یہ ریب دعفشم نہیں سمجھ آرہا glomerular filtrate سمجھ نہیں آرہا then i shall tell you پورا لہسن جائے نا یہ revise ریٹ پہنچ جاتا ہے تو اس سے ہم کہتے ہیں urine پشاب اس میں تھی جتنی چیزیں reabsorb ہونی ہوتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں تو بیٹا پشاب جو ہے وہ گردہ kidney جو ہے وہ blood سے الگ کرتا ہے اور الگ کرنے میں یہ تین سٹیپ سے ہیں پہلے سٹیپ کا نام ہے pressure filtration یہ اور اس کے نتیجے میں جو blood سے چیزیں لگ ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں glomerular filtrate پھر اگلے اسے میں اس کی reabsorption ہوتی ہے کچھ چیزیں دوبارہ خون میں شامل کر لی جاتی ہیں اور آخر کار یہ reabsorption ہوتے ہوتے جتنی چیزیں reabsorb ہونی ہیں وہ ہو جاتی ہیں اور باقی چیز جو بنتی ہے وہ ہے urine یعنی پشاب جب پشاب بن جاتا ہے تو it goes to the bladder through ureter bladder fills with urine جو بلیڈرے اور پشاب سے بھڑ جاتے ہیں اور جب بھڑ جاتے ہیں تو ہمیں coordination کے ذریعے دماغ کے ذریعے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کو خارج کیا جائے ہیں پھر ہم پشاب کرتے ہیں bladder خالی ہو جاتے ہیں اور پھر یہ پروسس repeat ہونا شروع ہو جاتا ہے ایکس ہم دیکھتے ہیں یہ اسمو regulatory function of kidney پہلا فنکشن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ پشاب کو بلیڈ سے لگ کر دیتا ہے دوسرے اس کا function ہے اسمو regulatory function of kidney but it is very important اسمو regulation پہلا فنکشن میں skin اور kidney یہ بہت پلے ایپورٹنٹ رول اب جب ہمارے جسم میں پانی زیادہ ہوتا ہے when there is excess watered body fluid تو kidney جو ہے form dilute hypotonic urine kidney جو ہے وہ پتلا پرشاب بناتا ہے اور جب اس کا اولٹ ہے پانی کم ہوتا ہے تو یہ کارے گر انکر پنتا ہے for this purpose kidney filter more water جب بومین کیپسیول میں زیادہ پانی جذب ہو جائے اور آگے جا کے پتا چلے کہ پانی کی کمی ہونے کا خطرہ ہے تو جب پانی آگے جائے گا تو یہ دوبارہ بلڈ میں شمل ہو جائے گا تاکہ جس طرح پانی کی کمی نہ ہو اور جب کم جذب ہوگا تو بھی reabsorption اور بھی reabsorption پروڈیوز سمال مانٹ کنسنڈیٹید ہائپر ٹونک سلوچن تو یہ جو نا یہ گھرے رنگ کا ہائپر ٹانک سلوشن بنت ہے اصل بیٹا مقصد یہی ہے کہ اگر گلو میرولس نے زیادہ پانے کو نکال لیا ہے تو یہ ابزورپشن زیادہ ہوگی تاکہ باری میں نورمل لیول برکرا رہے ہیں اور اگر اس نے کم پانے نکال لیا ہے تو یہ ابزورپشن کم ہوگی تو یہ ہے ہومیو سٹیٹس کی ایک ایک ایجیمپل کس طرح کٹریٹ ہے وہ بلڈ اور سال کو جسم میں لیول پہ رکھتا ہے اس کے ایک ایجیمپل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جب ہم زیادہ پانی پیتے ہیں سردیوں میں ہمیں زیادہ پشاب آتے ہیں پسینہ کام آتے ہیں جب ہم زیادہ پانی پی لیتے ہیں گرمیوں میں بھی اور کسی شادی پہ گئے ہیں تو بودلیں ہم نے بڑی پیئے ہیں بودلیں جب ہم زیادہ پییں گے تو پانی زیادہ ہوگا تو پشاب ہمیں زیادہ آئے گا اور جب ہم کسی سفر پہ گئے ہوں جہاں پانی نہ مل رہا ہو تو اس وقت ہمیں پشاب کام آتے ہیں یہ کرنے کا شکریہ ادا کریں کہ جو ہمارے جسم میں وارٹر لیول کو مینٹین کرتے ہیں اگر اس کے اندر اللہ تعالی نے یہ صلاحیت نہ رکھی ہو تو پھر ہمارے جسم میں یا تو پانی کی بہت زیادتی ہو جائے یا کمی ہو جائے آج کا لحسن بیٹا ہمارا اتنا ہے آج کی لحسن میں ہم نے کیا سیکھیں فنکشن آف کیٹری